جیو آئی نے مخصوص نشستوں پر نون لیگ اور پیبلز پارٹی کی حمایت کر دی وکیل جیو آئی کامران مرتضی کا سپریم کورٹ میں بیان جسٹس زمال مندخیل نے کہا آپ کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن نے بلکل ٹھیک کام کیا جی ہاں الیکشن کمیشن نے ٹھیک کام کیا ہے کامران مرتضی کا جواب جسٹس منیب اختر حیرام رہ کے انہوں نے مولانا فضل الرحمان کی پریس کانفرنس کے طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اگر کل ٹی وی پر ایک پریس کانفرنس چل رہی تھی آپ کا موقف تو اس سے بلکل مختلف ہے دوہزار اٹھارہ اور دوہزار چوبیس میں مخصوص سیٹیں کیسے الارٹ ہوئیں سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن سے فارمولا اور دستاویزات مان گئی پی ٹی آئی نے خود انٹرہ پارٹی انتخابات نہیں کرائے اور مسائل پیدا کیے پی ٹی آئی خود وقت مانگتی رہی اور اب الزام سپریم کورٹ پر لگا رہے ہیں چیف جسٹس کے مقصوص نشستوں کے کیس میں ریمارکس کہا غیر آئینی کام ہوا ہے تو سپریم کورٹ اڑا دے گی الیکشن کمیشن نے غیر آئینی کام کیا ہے تو بتائیں الیکشن کمیشن کی کوئی حیثیت سمجھتا ہی نہیں کسی نے آج تک نہیں کہا کہ الیکشن ٹھیک ہوا ہارنے والا یہی کہتا ہے الیکشن ٹھیک نہیں ہوا مقصوص نشستوں کے کیس کی سماعت کل تک مرتبی آئین کا آرٹیکل 51 اور آرٹیکل 106 بڑا کلیر ہے جس پارٹی کو ووٹ ملے ہو آئین کی روح کا تخاذہ یہی ہے کہ سیٹیں ان کو ملے جی ایو آئی کی الیکشن کمیشن کی حمایت سے فرق نہیں پڑتا چیرمن پی ٹی آئی بیرسٹر گوھر کی سپریم کورٹ کے باہر گفتگو جس پارٹی کو ووٹ ملے ہو اسے سیٹیں ملنی چاہیے جس کے ریمارک سے لگتا ہے کہ مقصوص نشستیں ہمیں ملیں گی پی ٹی آئی میں فارورڈ بلوگ کی بھی تردید کر دی سنیت احاد کانسل نے فہرست دی نہ کوئی نشست جیتی بات کلیر ہے سنیت احاد کانسل والے آزاد ہیں بیرسٹر اکیل ملی کا موقف کہتے ہیں نشستوں کو خالی نہیں رکھا جا سکتا قانون کے تشریح کسی کے مرضی پر نہیں ہوتی خالد پکول صدیقی نے پیدا شہید قائد ہمارے شہید ذرکالی بھٹو صاحب کے خلاف بھی زہر انگیز گفتگو کی ہے جو کہ میں نہیں سمجھتا کہ ان کو یہ یہ ان کو سوٹ کرتا ہے متحدہ قومی مومنٹ آج بھی سن کے بیشتر مسائل ہیں اس کی ذمہ دار ہیں ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ گورنر سندھ پوری طور پر مصطفہ ہو جائے ٹیبس پارڈی اور ایمکی ایم آمنے سامنے ایمکی ایم کی پریس کانفرنس کے جواب میں شرجیل ممن اور ناصر حسین شاہ کی نیوز کانفرنس خالد مقبول صدیقی سے ذلفقار بھٹو کے خلاف بیان دینے پر معافی مانگنے اور گورنر سندھ سے اسطیفے کا مطالبہ کر دیا شرجیل ممن نے کہا کہ بندوق بردار ایمکی ایم سے نہیں ڈرے تو اب بھی نہیں ڈریں گے ناصر حسین شاہ بولے بلدیا ٹاؤن فیکٹری میں بھتے کے لیے لوگوں کو زندہ جلایا گیا ایمکی ایم کی دنگ ٹیڑھی کی ٹیڑھی ہی رہی ہم شکر گزار ہے سندھ ہائی کورٹ کے اور یہ فیصلہ یہ تھا کہ پچار چھپن ہزار نوکھنیاں جو گزرشتہ پچار سال سے جس طرح سے باٹی جاری تھی جس طریقے سے باٹی جاری تھی اس پر عدالت نے اس دفعہ ذرا ٹھہرو کی آواز لگائی ہے الحمدللہ وہ نوکھنیاں جو کہ مکمل طور پاکستان کا آئین قانون اور تمام اصول کہتے ہیں کہ یہ ایک سے پندرہ اس کے نوکھنیاں صرف لوکر لوگوں کو دینی چاہیے ایم کیو ایم کا چوان ہزار بھرتیاں قردم قرار دینے کا خیر مکرم کنوینر خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ نوکریاں بے دریغ بانٹی جا رہی تھی سندھ ہائی کوٹ نے ذرا ٹھہرو کی آواز دگائی کوٹا سسٹم سے تقسیم کی بنیاد ڈالی گئی فاروق ستار بولے کوٹا سسٹم کا ناجائز استعمال بے نکاب ہو چکا بجٹ پانچ ہوئے ہے ملک اور اس بات کو کہنے میں کوئی مشکل نہیں ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا بدترین بجٹ ہے آج ایک بات بڑی واضح ہے کہ یا ملک کی معیشت رہے گی یا یہ بجٹ رہے گا یہ دونوں اکٹھے نہیں چل سکتے سیلریڈ کلاس سارا بوجھ سیلریڈ کلاس پر ڈال دیا گیا ہے یہ بجٹ اور معیشت اکٹھے نہیں چل سکتے ابھی بھی وقت ہے بجٹ پر نظر سانی کر لیں شاہد خاکان عباسی کا وفاقی حکومت کو مشورہ کہتے ہیں یہ پاکستان کی تاریخ کا بدترین بجٹ تھا لوگوں پر بوجھ ڈالنا ہے تو گھر سے ابتدا کریں حکومت نے سارا بوجھ تنخواہ دار طبقے پر ڈال دیا طاقتوروں سے ٹیکس نہیں لیا تو یہ ملک نہیں چلے گا شاہد خاکان عباسی صاحب اور دوسرے بہت ہی محترم بھائی باتیں تو کی ہیں تو اس حوالے سے کیا کیا ہے تو میں صرف ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ نہ تو کوئی پانچ سو عرب روپیہ ڈیولپمنٹ سکیموں میں کوئی امن ایز ایم پی اس کو دیا گیا ہے نہ اس کا کوئی ارادہ رکھا ہے یعنی پندرہ سو عرب روپیہ کا ٹوٹل آپ کا پی ایس ڈی پی جو پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام ہے بہت ہی مس انفارمڈ ہے سائد کتاب ٹھیک نہیں پڑھی دونوں صاحبان نے لگتا ہے آپ نے بجٹ کی کتاب صحیح نہیں پڑھی وزیر طلاع تطا تارڑ کا شاہد خاکہ ناباسی کو جواب بولی ارکان پارلیونٹ کو پانچ سو عرب روپے نہیں دیے حکومت جتنے اخراجات کم کر سکتی تھی کر دیے وزیراعظم خود بھی مراد نہیں لیتے کابینہ بھی تنخواہی اور مراد لے رہی بجٹ پر عمل درامد مہنگائی کا توفان امڑ آیا ڈبے میں بن دودھ سو روپے لیٹر تک مہنگا سیکڑوں درامدی اشیاء پر ریگولیٹری ڈیوٹی میں اضافہ درامدی اشیاء پر ریگولیٹری ڈیوٹی پانچ سے ساٹھ فیصد آئید موبائل فونز گاڑیاں میک اپ کھیلوں کا سامان کپڑے فنیچر اور روزمرہ کے استعمال کی کئی اشیاء مزید مہنگی ہو گئیں میک اپ کے سامان پر پچھپن فیصد ریگولیٹری ڈیوٹی آئید کر دی گئی کیا پی ٹی آئی پاکستان پر امریکی پابندیوں کی قرارداد لارہی ہے مسلم نگنون کے سانیٹر عرفان صدیقی نے بڑا دعویٰ کر دیا کہتے ہیں امریکی کانگرس میں ایک اور قرارداد لائی جائے گی پی ٹی آئی کا اگلا حدف پاکستان پر اقتصادی پابندیاں لگوانا ہے امریکی انتخابات میں ووٹرز کی حمایت اور چندے کے لیے ایسا کیا جا رہا ہے بانی پی ٹی آئی نے پارٹی چھوڑنے والوں کی واپسی روک دی قیادت کی رہائی کے بعد ہی رہنماؤں کی واپسی کا پیسلہ ہوگا بانی پی ٹی آئی نے شاہ محمود قریشی کی قیادت میں کمیٹی بنا دی ساتھ رکنی کمیٹی رہنماؤں کی واپسی کا پیسلہ کرے گی اپوزیشن کا گرینڈ الائنس کے لیے سٹیڑنگ کمیٹی تشکیل دینے کا فیستہ کمیٹی پی ٹی آئی اور جے یو آئی کے ممکنہ اتحاد کے حوالے سے ٹی او آرز اور ممکنہ احتجاج کی حکمت عملی تیہ کرے گی کمیٹی میں تحریک انصاف اور جے یو آئی کے پانچ پانچ رہنماؤں شامل ہوں گے پی ٹی آئی کا وفت رہا ہفتے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کرے گا پیٹرول آج سے پونے آٹھ روپے مہنگا ملنے لگا پیٹرول ساتھ روپے پینتالیس پیسے فی لیٹر مہنگا نئی قیمت دو سو پینسٹھ روپے اکسٹھ پیسے فی لیٹر ہو گئی ہائی سپیڈ ڈیزل نو روپے چھپن پیسے مہنگا قیمت دو سو ستتر روپے پینتالیس پیسے لیٹر ہو گئی عوام پھٹ پڑے پیٹرولیم قیمتوں میں اضافہ واپس لینے کا مطالبہ پیٹرول کے ساتھ اور بھی چیزیں مہنگی ہوئی ہیں ملنہ کیا کھائے گا پتھر رہے گے ہیں جو پڑے میں روڈو پہ یہی کھانے چرور کر رہیں گے عوام اب سوئی ہے یہ سوئی رہے گی یہ نہیں جاتی تو گریب بندے کو تو کوئی سوئے گئے پارہ تاریخ کو انشاءاللہ اسلام آباد میں ایک زبردست عظیم الشان دھرنا کریں گے یہ احتجاجی دھرنا بجلی کے بلوں میں کمی کے لیے ہوگا جماعت اسلامی کا مہنگائی اور بجلی بلوں کے خلاف دھرنے کا اعلان اسلام آباد میں دھرنا بارہ جولائی کو ہوگا امیر جماعت اسلامی حافظ نیم الرحمان کی پریس کانفرنس کہا لوگ بجلی بلوں پر بل بلا رہے ہیں زیورات اور سامان بیچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کراچی میں ہیٹ سٹروک سے مزید چار افراد انتقال کر گئے 21 جون سے اب تک ہلاکتوں کی تعداد انچاس ہو گئی مہکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ شہر میں کل بھی موسم گرم اور مرتوب رہے گا کراچی کا درجہ حرارت 37 دگری سنٹی گریٹ تک جانے کا امکان مانسون کا توفانی سپیل بارش نے لاہور کو دھو ڈالا واسا کی کارکردگی دن بھر تیرتی نظر آئی شہر کی اہم شہرہیں پانی میں ڈوبی رہی کذافی سٹیڈیم، والٹن روڈ، لارنس روڈ تالاب بنا رہا جین مندر چوک، چبورجی، مزنگ چوک بھی ڈوب گیا مال روڈ، گڑی شاہو، باغبان پورا، پانی پانی ہو گیا کچھا جیل روڈ، چونگی، امرسدو، ڈیفینس روڈ والوں کو پریشانی کا سامنا مصطفی آباد، شادمان، بادامی باغ، سبزی منڈی روڈ بھی رہی گلبرگ، لبرٹی مارکٹ، حسین چوک، نور جہاں روڈ بھی تیرتا رہا وزیرالہ مریم نواز کا بارش کے بعد لاہور کے مختلف علاقوں کا دورہ تئی جگہ گاڑی رکوا کر نکاسی آپ کا جائزہ لیا شکایات بھی سنیں مریم نواز جی پیو چوک میں واسا کیمپ بھی گئیں وزیرالہ کی پانی کی نکاسی یقینی بنانے کی ہدایت ہر آدھے گھنٹے بعد مانیٹرنگ ریپورٹ بھی تلق بادلوں نے دیرے ڈال لیے ملکے مختلف شہروں میں بارشوں کا سلسلہ جاری پیسل آباد، گجرات، ناروال، ڈسکا، مرید کے، فصور، پاکپتن اور بہاولپور میں بادل کھل کر برسے ملکہ کوہسار، مری اور آزاد کشمیر میں بھی تیز بارش گرمی کی شدت میں کمیاں گئی محکمہ موسمیات نے اسلام آباد، گلیات، مردان، پشاور اور گلگت بلدستان میں بارش کی پیشکوئی کر دی قطر میں افغان صورتحال پر تیسرے دوہا مذاکرات اقوام متحدہ کے ذریعہ تمام کانفرنس میں پاکستان اور امریکہ کے وفود کے شرکت فریقین کے درمیان افغانیستان کے صورتحال اور مختلف آپشنز پر مشاورت کی گئی پاکستانی وفد نے مختلف ممالک کے وفود سے ملاقاتے کی گزرشتہ روز پاکستانی وفد نے یورپی یونین کے وفد سے ملاقات کی تھی اسرائیلی فوج کے فلسطینیوں پر مظالم جاری تازہ حملوں میں مزید پینتالیس فلسطینی شہید ہو گئے غزہ میں شہادتیں سنتیس ازار آٹھ سو ستتر ہو گئیں ہمماس کے جوابی حملوں میں دو اسرائیلی فوجی مارے گئے اسرائیل کی لبنان پر بمباری سے حزباللہ کے تین حلکار شہید حزباللہ کا ڈرون حملہ 18 اسرائیلی فوجی زخمین ہو گئے بنیاد پرست یہودی بھی فلسطین کی حمایت میں بول پڑے اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کے خلاف ہزاروں افراد کا مظاہرہ تل عبیب کی سڑکوں پر ہزاروں افراد نے ریلی نکالی اور سڑکوں پر آگ لگا دی مظاہرین اور پولس میں جھڑپے بھی ہیں فرانس میں قبل از وقت انتخابات کا پہلا مرحلہ مکمل فرانسیسی صدر کو جھٹکا میکرون پارٹی کو شکرست میکرون کی پارٹی 20 فیصد بوٹوں کے ساتھ سب سے پیچھے رہ گئی دائیں بازو کی جماعت 33 فیصد بوٹوں کے ساتھ پہلے نمبر پر نیشنل ریلی نے الیکشن میں تاریخی کامیابی حاصل کر دی برطانیہ کی عام انتخابات میں تین روز باقی سیاسی جماعت انتخابی موہم میں مصروف چالیس ہزار سے زائر پولنگ سٹیشن قائم کر دیے گئے ڈیڑھ لاکھ افراد پولنگ عملے میں شامل پولنگ صرف ساتھ سے رات دس وجہ تک جاری رہے گی برطانیہ انتخابات کے حوالے سے شامل ہے بلٹین میں خصوصی کمرج باربادوس میں کٹیگری چار توفان بیریل کی پیش گوئے توفان چند گھنٹوں میں ساحل سے ٹکرائے گا وائل کپ کی فاتح بھارتی ٹیم ویسٹ انڈیز میں فس گئی بھارتی ٹیم ہوتل کے اندر موجود سمندری توفان کے پیشے نظر ائرپورٹ بند کر دیا گیا باربادوس میں کرفیو جیسی صورتحال کسی کو شہر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں دلوں کے ملکہ برطانی شہزادی لیڈی ڈائنہ کی 63 نسال گرا خوبصورت ترین خاتون کا اجاز حاصل کرنے والی شہزادی کی مسکراہتیں آج بھی لاکھوں دلوں میں تازہ یکم جلائی 1961 میں برطانیہ کے شہر نورفوک میں بیدن کہہ کہہ زندگی کی علامت پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج مزح کا دن منایا جا رہا ہے فیصل آباد کے لوگ حاضر جوابی میں سر فہرست